تیری ذات کریم ہے تو کرم فرما تیری ذات رحیم ہے تو رحم فرما میرا کریم اللہ بانیان کے رزق مالے میں غصت فرما جتنے مومنین و مؤمنات مسلمین مسلمات یہاں تشریف فرما ہیں میرا کریم اللہ جو آمین کہنے ان کی آمین قبول فرما جو دل میں نیک مرادیں لے کر ہیں ان کی مرادیں پوری فرما اللہم کل ولی جکل حجت ابن الحسن سلواتکا علیکی وعلا آبائی اجازت ہے بابا سب کی مجلے شروع کرو اعوذ باللہ کی منصفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعقبت والمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمعصومین ابل قاسم محمد صلوات اما بعدو فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجراً الا المودت فی القربہ ومن یقترف حسنتاً نزد لہو فی حسنا ان اللہ غفوراً شکور اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا النَّدِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا دُرُودِ پَا محمد نعرہِ تَقْبِیر اللہ آلِ محمد کا خالق ہے نعرہِ تَقْبِیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت ہاتھوں کو کھول گے نعرہِ حیدری آئے پھر بھی حیدری آئے حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت درود بر محمد وآل محمد علیہ الصلاة والسلام اللہ صلی اللہ علیہ وآل محمد عزیزان محترم مزرگان دین میرے شیعہ و سننے بھائیو میں نے آپ کے سامنے قرآن المقدس فرقان الحمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی لارہِ کتاب میں سے سورة شورا کی ایک مختصر مشہور آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے دعا کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ پانچ بارہ چودہ کا مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق اتا فرمائے آپ کو سننے سمجھنے اور اس پر آمال کرنے کی توفیق اتا فرمائے یہ میری پہلی مجلس ہے پنڈی بھٹیاں میں پورے ملک میں آل محمد کا مداخاہ ہو کر ذکر کر رہا ہوں لیکن پنڈی بھٹیاں میں میں نے کبھی نہیں پڑھا پہلے بھائی شفقت حسینی صاحب کی مہربانی کہ انہیں نے مجھے دعوت دی جس پر میں حاضر ہو گیا ہوں آپ کی اور میری ملاقات کا جو وسیلہ ہے وہ ذکر آل محمد ہے میرا نام کاری عبدالخالق صدیقی ہے عرائی برادری سے میرا تعلق ہے بہاولپور سے تقریباً کچھ چودہ کلومیٹر پہلے زلال لودرہ ہے اس شہر کے میں رہنے والا ہوں کچھ عرصہ سے میں نے فرقہ دیوبند چھوڑ کر مذہب آل محمد لقابول کیا ہے جب سے اس ممبر امام حسین علیہ السلام پر آیا ہوں منافقت کی خطابت کرنے نہیں آیا پہلے میں نے علی جن بلی جللہ پڑھا پھر ممبر پہ آیا ہوں جب سے آل محمد کے دروازے پر آیا ہوں کم و بیش دس بارہ ہزار لوگوں کو علی جن بلی جللہ پڑھا چکا ہوں چھے جون کو مناظرہ ہوا قبلہ خنو صاحب کے جلسے پہ حافظہ بعد میں علیہ مجاہد صاحب سے مناظرہ ہوا الحمدللہ وہ بھی علی جن بلی جللہ اس نے پڑھا آخری لفظ اس کے تھی شاید کوئی وہاں جلسے میں ہو یا نہ ہو حافظ تستق تصدق صاحب کو میں نے بلائیا کہ میں نے اسے شیعہ کیا ہے کلمہ اسے آپ پڑھائیں جب اس نے کلمہ پڑھا دیا حافظ تستق صاحب نے تو اس نے ایک جملہ کہا اللہ ممجاہد صاحب نے بہت بڑے عالم تھے انہوں نے کہا کہ میں آج سے لے کر قیامت تک عبدالخالق صدیقی کا مشکور رہوں گا اس لیے کہ اس بندے نے مجھے مروان کے دروازے سے ہٹا کر سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پنڈی بھٹیا ہے نا دی یا علیہ سبحان اللہ میں ناکر ہوں اس نے کہا میں نے کہا شاید کوئی خطابت کے جملے اس نے بیان کرنے ہیں اس نے کہا اللہ مبدالخالق صدیقی کا میں آج سے لے کر قیامت تک مشکور رہوں گا انہوں نے کہا کیوں کا اس لیے کہ اس بندے نے مروان کے دروازے سے ہٹا کر عمران کے دروازے پہ جھکا دیا یا یا ایسے لگ رہا ہے جیسے میں خمسہ لکھلو میں پڑھ رہا ہوں ایسے ہمارے مجھے لگ رہی ہے اگر آپ بھی یقین نہ آئے تو آپ کے علاقے کی مولانا صاحب ہیں اس مرکزی مسجد میں وہ پڑھاتے بھی رہے ہیں پنڈی بیٹیاں قلعہ دیدار سنگھ کے رہنے والے مولانا کفایت اللہ اب اس کا نام ہے کفایت حسین سامنے بیٹھے ہیں اس نے بھی میری تقریر سن کر علی والی اللہ پڑھا ہے مانا کے اصحاب عقیدت کے نشات ہے مانا کے اصحاب عقیدت کے نشات ہے تسلیم کیا کہ وہ احمد مرسل کی جاتے ان ناموس اصحابہ کے خبیبوں سے ذرا یہ تو پوچھو یہ لوگ محمد کے جلالے میں کہا مولانا کفایت اللہ اتنی بڑی داڑی کار میرے ساتھ ملاقات ہوئی میں نے کہا داڑی کہاں گئی کہتا ہے مومنو والی ہو گئی ہے تو بھائی مولا کو سلامت رکھے اس مرتبہ میں نے اشرہ محرم زرداری ہاؤس پڑھا آسفلی زرداری کے گوٹی پہ تو ماہ تین مجال سن میں میں نے پڑی سیمن کے ساتھ علاقہ سن تین گوٹوں کو اس محرم میں سات محرم کو علی و علی اللہ پڑھا کے آیا ہوں میرا مقصد صرف خطابت کرنا نہیں میں ذکر کے ساتھ فکر پیدا کر کے جاتا ہوں تاکہ بندے سوچنے پہ مجبور ہو جائیں میں وہ خطیب نہیں ہوں کہ کیسے یاد کی اور سنا دی الحمدللہ میں نے تین سال کے عرصے میں جامعہ سراجل علوم لودرہ جو مرکزی درسگاہ ہے لودرہ کی جس میں اٹھاسی پرسنٹ ارہی برادری ہے جلے میں اٹھاسی فیصد اس پوری اٹھاسی فیصد قوم میں اکیلا عبدالخالق ہی آئے حاضری آئلی آئلی نہیں میری پہلی اور آخری گزارش ہے سب بھئی ہاتھوں کو کھول کر بیٹھیں ہاتھوں کو باندھو گے تو علی کی پہچان نہیں آئے گی جب تک میں نے باندھا میری سمجھ میں بھی علی نہ آیا آئے 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 سلامت رہی ہے مولا آپ کو سلامت رکھیں تو گزارے گئی میں کرنے جاروں کہ تین سار کے عرصے میں میں نے سراجل علوم سے دیہوبندیوں کے بہت بڑی درسگاہ قرآن مجید حبز کیا بابل پور سنٹر جیل کے مین گیٹ کے سامنے جامعہ فروقعظم وہاں میں نے سبات آشر اللہ اللہ دی اختر ہوں من اختبر میں نے ساتھ کے رہتے پڑھیں خیر المدارس ملتان جلندری صاحب کا مدرسہ ہے پاکستان کی مرکزی درسگاہ دیہوبندیوں کی وہاں چودہ سال کے عرصے میں میں نے دورہ حدیث کیا کراچی نیو کراچی گبول ٹون گودرہ کنم مدرسہ جامعہ فروقعظم وہاں ساڑھے چار سال اس مدرسے کا ویس پرنچ بڑھ رہا مختلف شہروں میں لوگوں کا امام رہا لوگوں کو تراجہ پڑھاتا رہا جنہ کا خطیب رہا جب حق کے امام کی پہچان آگئی چوٹھی امامت پہ لانت کر گئے علیہ وآلی اللہ بچ لیا دونالات بلند کر گئے حیداری آئلی 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 کیا بات ہے بزرگ جوان ہو گئے بھئی حید و عام کرے وابا خطابو ہے جو قدرے سبحان اللہ بسم اللہ جی بابا جس کو اللہ نے زبان دیا وہ بولے علی 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 رگر کر گری علی 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 لندا با لندا با مردابا مردابا بے شمار بے شمار سبحان اللہ محمد محمد اب میری انتظامیوں سے گزارش ہے کہ دور میں ٹھہر جائیں میں مجلس پڑھوں اس کے بعد جو بھی کام کرنا ہے وہ قطر مولا انہیں دیرگاہ سلامت رکھے جو جو مرادے لے کر رہے ہیں مولا آپ کی مرادے کو ہی فرمائے توجہ میں طرف رکھ رہی ہے اچھا بندے لانت کو کروائے تو بڑے ڈرڈر کے لانت کرتے ہیں ہاں 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 بے شما بے شما بے شما ہادری آلی آلی اب تھوڑا سے مجھے سننا ہے آپ نے کہ میں کچھ گزارشات پیس کرنی ہے کچھ تبلیگ واہ بلکل بلکل چلو میں کچھ اور پڑھنے جا رہا تھا ایک جملہ دیتا جاؤں بندے کچھ لانت سے گھبراتے ہیں لانت کرنا گناہ نہیں ہے قرآن کی عزت کی قزم لانت کرنا فرض بھی ہے لانت کرنا سنت بھی ہے لانت کرنا واجب بھی ہے نہیں ایک بردبہ کائنات کے نبییوں کے نبی کائنات کے نبییوں کے ندی مسجد نبوی میں جمعہ کے روز ممبر پہ ایک بندے نے پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ اب سارا ذکری علی کا کرتے ہیں ساری تحریفی علی کا کرتے ہیں حالانکہ علی تو آپ کے پاس ہے نہیں علی تو آپ کے پاس ہے نہیں نبی نے مسکران کر فرمایا وہ کیسے وہ کیسے کیسے میرے پاس نہیں ہے کہ آپ بھی تو فرماتے ہیں علی عزم اللہ ہے علی این اللہ ہے علی وجہ اللہ ہے علی لفظ اللہ ہے علی اید اللہ توجہ ہے نہیں ہے سارا علی تو اللہ کے پاس ہے تیرے پاس تو علی ہے نہیں تحریف کرتا ہے ابھی لفظ ختم ہوئی رہے تھے مسجد نبوی کے دروازے سے ابو طالع قلال علی نے قدم اتہم نہ رکھا نبی خود استقبال کے لئے کھڑے ہو گئے اسے دیکھ کر صحابہ رسول کھڑے ہو گئے نبی نے انگلی شاہدت علی کی طرف کر کے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم شارو کا شار یا علی جسم کے جسم یا علی روح کا روح یا علی جب یہ کہا تو صحابی نے بتا ہے یا رسول اللہ واقعی بات سچا ہے آدھا علی تو اللہ کے پاس آئے آدھا تیرے پاس ہے یہ کیسے ہے نبی نے فرما بما ینت کون الحوا انہوا اللہ وحیو یوہا میں اندہ کی مرسی کے بغیر آج تک کبھی ندگ نہیں کرتا تو نے سوال کیا اللہ نے مجھے کہہ دیا انہیں سناتے آدھا علی اللہ کے پاس ہے آدھا مجھے رسول کے پاس ہے جو بندہ بھی علی سے کترہ پرابر بغض رکھے گا آدھی لانت اللہ کرے گا آدھی میں رسول کروں حیدری آئلی 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 کیا بات ہے آپ کے کیا بات ہے آپ کے میں راضی ہوں آل محمد راضی ہوں آپ پہ مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا آپ کو سلامت رکھیں توجہ تھوڑی میری طرف کر رہی ہے بلانت کرنا فرض بھی ہے میں نے کہا لانت کرنا سنت بھی ہے لانت کرنا باچی بھی ہے کوئی وہاں بھی ہے تو فرض سمجھ کر اہل بیت کے دشمن پر لانت کرے کوئی بریلوی ہے تو سنت سمجھ کر کیا کرے کوئی شیعہ ہے تو وہ تو واجب سمجھ کر کرتے ہی ہیں نا ہوئے 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 اللہ ہوئے ہوئے اللہ ہوئے اللہ ہوئے مولا مولا آپ کو سلامت رکھیں بندے بڑے بڑے ہیں فلاں کافر فلاں کافر میں کہوں دیوبندی کافر میرے کہنے سے وہ کافر ہو جائے گا قرآن کی قسم میرے موں کے جو چباڑیاں ہیں یہ پھر جائیں گی وہ کافر نہیں ہوگا دیوبندی کہیں شیعہ کافر کیا کافر ہو جائیں گے بریلوی کے اہل حدیث کافر پھر ہو جائے گا رب بہ کعبہ کی قسم بھرے مجمع میں اب تل خالق صدی کی اعلان کر رہا ہے کوئی کافر نہیں ہے نہ کوئی شیعہ کافر ہے نہ کوئی دیوبندی کافر نہ بریلوی کافر نہ اہل حدیث کافر سب مسلمان بھائی بھائی ہیں اللہ جانے لڑانے کون آئے ہیں میں کسی کو کافر منو تو میں کون ہو تو میرے باس دیگری کیا ہے کوئی جیو بندی کہے فلاں کافر اس کے پاس دیگری کیا ہے اس کے پاس صلیت کونسی ہے کوئی کسی کو کافر نہیں کہہ سکتا کافر وہ ہے جسے حسنین کا نانا کہے وہ کافر ہے اوہ 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 ہائیداری آلی 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 ہاتھ دی ہے آلی کی بلایت کی قواہی کے لیے زبان دی ہے حق کے زہرہ کے بولنے کے لیے سار کے اللہ نے جھک لے کے لیے ب Victorian کے ہاتھ بھی ہوں آلی کے ذکر میں ہاتھ نہ اٹھیں اللہ کہر اسے فالج ہو جائے زبان بھی ہو آلی کے ذکر میں نہ بولے تو وہ کند ہو جائے کوئی کہ تو بندہ زندہ بھی ہو ترابی بھی ہو تو ابو تراب کے ذکر میں نہ بولے بندہ مر جائے تو میں کہلے جا رہا ہوں ایک جملہ کہلے جا رہا ہوں خدا کی عزت کی قسم اگر جملہ سمجھ میں آ گیا ہر بند آلی آلی یا علی اللہ اکبر اللہ اکبر بندے چھپاتے ہیں قرآن کو قرآن بتاتا ہے عوام کو ایک کام اللہ کرتا ہے ایک کام ملہ ساری زندگی مسجد میں کہتا رہا اللہ ایک کام کرتا ہے لا شریک ہو کر مومنوں کے ساتھ ایک کام میں شریک ہے جھوڑ بولتا ہے مولوی سارا قصوری مولوی کہے مومنوں کا بندوں کا دہائی نہیں انہوں نے علی بتایا ہی نہیں اگر یہ ساری آیاتیں بتا دیتے کہ اللہ کتنے کام کرتا ہے تو ہر بندہ گھر میں بیٹھ کر علی علی کرتا یہ جو آپ علی علی کر رہے ہیں نا اس کا فیضہ آپ کو قبر مل ملے گا رب کعبہ کی قسم قبر میں ملے گا جب آپ قبر میں جائیں گے نکیرین سوال کریں گے سوال امبار لگ جائیں گے سوال جب کریں گے ایک لمحے کے لیے مومن چپ ہو جائے گا سہرانے کھڑا ہوگا علی جلدی سے میرے بولا فرمائیں گے اوہ ملکر نکیر تمہیں پتڑی ساری زندگی ٹکے ٹکے کے ملنا کے سامنے میری بلایت بیان کرتا رہا اب یہ چپ ہے سوال کرو جواب علی دے گا ہوئے 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 اللہ اکبر ہیدری آئلی 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 تھوڑا سو تھوڑا سا توجہ کریں تھوڑا سا توجہ کریں میری طرف تو گزاری دیکھ کرنے جا رہا ہوں اللہ تین کاموں میں شریک ہے مومنوں کے ساتھ تین کاموں میں تینوں کام قرآن میں ہیں جھوڑ بولو تو قرآن مجھے محب نہ کرے حیات جا کر دیکھ لنا ترجمہ غلط کرو تو چوک پہ گولی مار دی جائے آیتوں ملہ نہ بتائے تو صدیقی کا قصور تو نہیں ہے نا اس میں اللہ فرما رہا ہے میں تین کاموں میں شریک ہوں مومن کے ساتھ لا شریک ہو کر میرے اللہ کون کون سے آوازیں قدر دیں پہلے کامیں کرتا ہوں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَاکَتُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا يُحَلَّدِي نَامُ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ تم بھی دارود پڑھو ان پر تم بھی دارود پڑھو ان پر جو دارود کے لیکھ ہیں میں بھی ان پر دارود پڑھ رہا ہوں جن کو میں نے دارود کے لیکھ بنایا ہے آگے اسی کے ساتھ آیت ہے جڑوی آیت ہے اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم توجہ ہے نہیں ہے اِلَّا اللَّهَ وَمَلَى النَّبِي یَا يُحَلَدِي نَامُ رَسُولُّونَ عَلَى النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللہ فرماتا ہے دوسرا کام میں کرتا ہوں میں بھی محمد و آل محمد کے دشمن پر لانت کرتا ہوں تم بھی کیا کرو اوہی 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 حیدری آلی آلی میں چاہتا تھا کام تیسرا کام گیارے میں بارے میں اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقَوْلِي نَبَلْقَي وَلِلَّهِ میری جو تھپیت ہے وہ ترابیوں والی ہے گبرادوں نہیں گئے کہیں فَقَوْلِي نَبَلْقَي وَلِلَّهِ فَانْتَذْرُوِنِّ مَاكُمْ مِنَ الْمُنْتَذْرِينَ مَامُنَوْا تم بھی اس کی انتظار کرو جس کو میں نے غیب کر رکھا ہے میں بھی اس کی انتظار کر رہا ہوں اوہی اوہی یا علی یا علی یا علی یا علی توجہ ہے وہ سب کی کچھ پڑھنے جا رہا ہوں علی سمجھ میں نہیں آتا علی کسی کے سمجھ میں آسکتا ہی نہیں کیونکہ علی کو سمجھنے کے لئے یا علی ہونا چاہیے یا رسول ہونا چاہیے بندہ ناللہ بن سکتا ہے بھائی میں کہتا ہوں بندوں کو استاد سمجھ میں نہیں آتا علی سمجھ میں کیسے آئے کوئی تو طالبین بیٹھی ہوں گے کوئی استاد بھی بیٹھی ہوں گے کوئی سٹوڈنٹ بیٹھی ہوں گے استاد کسے کہتی ہے جب استاد سکول میں آئے جس کے استقوال کے لئے ہزاروں طلبہ کھڑے ہو جائیں اسے استاد کہتے ہیں توہتو کرنے ہیں بھائی جو پڑھے لکھے بیٹھے ان سے میری گفت گو ہے کیونکہ مومن تو پڑھے لکھے ہی ہوتے ہیں جس کے استقوال کے لئے ہزاروں طلبہ کھڑے ہو جائیں استاد کہتے ہیں جس کے استقوال کے لئے ہزاروں استاد کھڑے ہو جائیں اسے عالم کہتے ہیں جس کے استقوال کے لئے ہزاروں عالم کھڑے ہو جائیں اسے مجتحد کہتے ہیں جس کے استقوال کے لئے ہزاروں مجتحد کھڑے ہو جائیں اسے فقی کہتے ہیں جس کے استقبال کے لیے ہزاروں فقی کھڑے ہو جائیں اسے تبہ تابین کہتے ہیں جس کے استقبال کے لیے ہزاروں تبہ تابین کھڑے ہو جائیں اسے تابی کہتے ہیں جس کے استقبال کے لیے لاکھوں تابی کھڑے ہو جائیں اسے صحابی کہتے ہیں جس کے استقبال کے لیے ایک لاکھ تیسے زار نونسو نینانوے صحابی کھڑے ہو جائیں اسے نبی کہتے ہیں جس کے استقبال کے لئے ایک لاکھ تیسزار نو سو packaging اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں جس کے استقبال کے لئے خود نبی کھڑا ہو جائے اسے جناب زہرہ کہتے ہیں جس کے استقبال کے لئے زہرہ کھڑی ہو کر اپنی چادر سے جس کی نعلائے انساب کرے اسے علی کہتے ہیں علی حق علی حق ہاتھ بلد کر کے جس کو اللہ نے ہاتھ دے ہیں کسی کمینے کا مہداد نہ ہوں علی حق علی حق علی حق نارے حدری اللہ اکبر مولا آپ کو سلامت رکھیں نمازیں پڑھیں گے مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا آپ کو دیر کا سلامت رکھیں نمازیں پڑھیں گے نمازیں جنت میں لے گی چھہزار چھو سو چھانسٹھ آیت ہے ایک سو چودہ سورتیں ہیں باقی بسم اللہ سے لے کر ونناس کی سین تک با اور سین کے نکتہ ملاو تو بس یہی قرآن ہے ایک لفظ ایک آیت کوئی بندہ مجھے دکھا دے آئندہ سال تک کہ نماز پڑھنے سے جنت ملے گی قتل واجب ہے میرا نماز سے جنت نہیں ملتی ہے اچھا ایمان سے بتائیں حضرت آدم آپ کا باپ ہے نہیں ہے جو آدم کا بیٹا نہ ہو وہ نہ بہلے جو اس کا بیٹا ہے وہ بولے گا آدم سب کا باپ ہے شریعہ حسونی ہو باپ بھی ہو دیو بندی کوئی بھی ہو سب کا باپ ہے نا پھر مولویوں کے سر پر قرآن رکھ کر پوچھ کہ آدم کو جنت سے نکالا کیوں گیا کوئی تو ہے جو میرے چملے کی قدر پنڈی بھٹیاں ہے کہتے ہیں پاکستان کی مرکزیت ہے پنڈی بھٹیاں کے مومنوں کو میں تو پہلی مرتبہ ہوں مومن تو برانے ہیں نا تو بھائی پوچھو کہ تمہارے باپ کو جنت سے کیوں نکالا ہر مولوی کہتا ہے کہ ایک دانہ گندم کا کھایا مان گیا ہوں بھائی میں تو ادھر سے ہمیں مان گیا ہوں تم بھی مان جاؤ ایک دانہ گندم کا کھایا یہ سوچ کر کہ گندم بھی اللہ کی جنت بھی اللہ کی میں بھی اللہ کا گندم کا دانہ کھایا اللہ نے کہا آدم بے شک تو میرا ہے میں یہ کہتا ہوں لیکن تُو نے یہ دانہ کا دانہ کھایا ہے جنت سے جن کی جنت ہے ان سے پوچھا تک نہیں جن کی جنت ہے ان سے تو تُو نے پوچھا نہیں گندم کا دانہ کیوں کھایا اتنی سزا کہ بابا کو سری لنکا ماں کو جدہ اتنا وقفہ رونے لگے کیوں نکالا جنت میں گندم کا دانہ کھایا بغیر پوچھے حسنین کے تو پھر جو چوب بیٹھے جملہ دے دوں نہ دھولا سا اور میں کہتا ہوں جس کے باپ نے ایک دانہ گندم کا حسنین سے بغیر پوچھے کھایا جنت سے باہر چلا گیا اگر ان کی اولاد سہرہ کا حق کھا جائے وہ جنت میں کیسے جائے اونچے والی ہے اونچے والی ہے تھوڑا سا بے شمار حیدری علی علی سہرہ کے دشمنوں کے مقدر سے ابھی خوب کا دو دکھ بھی ان کے جنم کی پوری صدا رہی توجہ ہے آپ کی بابا جی خدا کی قسم حسین محسن انسانیت ہے ہائی ایمان صاحب کا یاشیہ سننی کی بند نہیں ہے حسین محسن انسانیت ہے تو بندر بن کر نہیں سننا چاہیے انسان بن کر سننا چاہیے بندر دیکھا ہے کبھی سننا ہے نا بندر بندر نکل کا بڑا مہر ہے بھئی جنت کی بات ہو رہی تھی نا تو اب میں نے آگے باندر کے جملہ کہہ دیا بندر جو ہے وہ نکل کا بڑا مہر ہے پڑھے لکھے بھئی بیٹھے ہیں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کوئی بندہ بندر کے سامنے ڈوگڈوگی بجائے بندر اسی طرح بجائے گا بندر کے سامنے کوئی بندہ ناچے بندر اسی طرح ناچے گا بندر کے سامنے کوئی ہنسے بندر اسی طرح ہنسے گا بندر کے سامنے تم رو بندر روئے گا نہیں یہی تو دنیا کو اپتال خالق بتا رہا ہے کہ مجلس میں انسان روتے ہیں بندر نہیں روتے ہوئے 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 نہیں نہیں میں جملہ نہیں سمجھا جاتا ہوں بندر کے سامنے نیت کا دور ہے بندر کے سامنے تم ٹائپنگ کرو ٹائپنگ بندر اسی طرح ٹائپنگ کرے گا بندر کے سامنے ٹائپنگ کر کے تم تحریر نکالو بندر اسی طرح تحریر نکالے گا اسی بندر کو کوپان بندر پھار نہ لے گا بندر کو کبتہ تحریر کیا ہوتی ہے اللہ 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 ایک جملہ میں بھی پڑھنے والا ہوں ایک جملہ مسائب نہیں پڑھوں گا چلو مسائب میرے بھائی پڑھیں گے میرے بعد مولا کے بہترین مداخم میرے بعد موجود ہیں نماز میں ٹیم کو بھی دیکھ رہا ہوں ٹیم میرے بعد زیادہ لیکن میں نے چالیس منٹ پڑھنا تھا ابھی سات منٹ واقعی ہے میرے پاس تو بھائی دیکھ رہے ہیں نماز پر بڑھنا ناز کرتے ہیں نماز پڑھیں گے جنت ملے گی نماز پڑھیں گے جنت ملے گی رب کعبہ کی قسم قرآن مجید میں اللہ کچھ نمازیوں پر لانت کر رہا ہے تیسما پہ رہا جاؤ پڑھو میں تو حافظ قرآن ہوں میں تو قاریہ قرآن ہوں میرے لب و لہجے میں بھی فرق نہیں میرے مخارج میں بھی فرق نہیں زبر زیر میں بھی فرق نہیں میں تو تین چار سال قیرت پڑھاتا رہا ہوں فوائد مقی جمال اور قرآن جزری یہ تین کتابیں پڑھائی جاتی جو میں پڑھاتا رہا ہوں کیا اللہ قرآن میں فرما رہا ہے تیسے بارے میں جب ان نمازی نماز پڑھتے علی کی بلایت کو چھوڑ کر بغضِ علی رکھ کر عباد قدرتہ بسم اللہ برمحبوب ان سے کہتے وائلو للمسلین اللہ زینہ توجہ ہے نہیں ہے وائلو للمسلین اللہ زینہ ہم عن صلات مساہون جہنمی ہیں وہ نمازی جو میری نماز میں اصل نماز کو چھوڑ جاتے ہیں اوئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر وائل کہتے ہیں جہنم کو عربی میں مسلی نمازی صلات نماز اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب ان سے کہتے وائلو للمسلین اللہ زینہ جہانمی ہے وہ نمازی وہ نمازی نمازی جہانمی ہے وہ نمازی جو میری نماز میں اصل نماز کو چھوڑ داتے ہیں تو کیا نماز عبادت ہے نہیں ہے ختم کر رہونا نماز عبادت روزہ عبادت آیت عبادت زکاة عبادت خمس عبادت مجلس پڑھنا عبادت سننا عبادت سابشا عبادت تو جاؤ گھر میں جا کر تھوڑا سا حساب کتاب کرنا شیعہ سنی بھائیو مذہب سے ہٹ کر یہ کہنا کہ اللہ نے عبادت کے لفظ کتنے بنائے پانچ عبادت کے لفظ کتنے پانچ عین بے علف دالتے عبادت اسی میں سے ایک لفظ نکال دو بھا کتنے بچیں گے چار عین علف دالتے کیا بنے گا عادت سابن مجھے یا علی بھا ہے تو عبادت بھا نکالو تو عادت علی سینے پر ہاتھ برگا کہتے ہیں آمین اکتو تحت علبہ یہی بھا میں علی ہوں مجھے ڈالو تو عبادت ہے مجھے نکالو تو عادت ہے زندگی باقی تو آیت کو لے کر آگے چلوں گا پھر یا علی یا علی زندگی رہی تو اس آیت کو لے کر پھر چلوں گا کبھی ہاں اسی آیت کے زمن میں میں نے ہزاروں بندوں کو شیعہ کیا ہے نزول آیت پڑھ کر بندے شیعہ ہوتے آیت نازل کیسے ہوئے وما علینا اللہ البلاب المبین علی قوم الزالمی موسیقی موسیقی موسیقی